میں ابھی گیا ہوا تھا پاسی ہیڈ کوارٹر ساؤت سورہ پاسی کہتے ہیں پبلک آتھارٹی سیول انفرمیشن تو وہاں پر میں اس لئے گیا تھا میرا دوستہ رزوان اس کا چھوٹا بھائی ہے نا اس کا سیول آئی ڈی ایکسپائر ہو گیا تھا اور اس کا ایڈریس جو ہے نا وہ پرانا تھا اور پرانا ایڈریس ان کا جس بیلڈنگ کا تھا وہ بیلڈنگ ختم ہو گیا وہاں سے ابھی وہ بیلڈنگ کاغذوں میں نہیں رہی تو لہٰذا اب اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا ایڈریس جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ کرے تو وہ ایڈریس میرے سے پوچھ رہا تھا تو میرے نام پہ کونٹرکٹ پیپر ہے تو وہ کہتا ہے کہ نیا بھی رول آ گیا ہے کہ کونٹرکٹ پیپر جس کے نام کا ہونا اس کا ہونا بھی ضروری ہے تو اس نے مجھے نا چار بجے بلایا تھا میں اس لئے گیا تھا وہاں تو وہاں جا کے اب ایک اور نئی بات کا پتا چلا کہ جس کے نام پہ کونٹرکٹ پیپر ہوتا ہے نا گھر کا اس کے اوپر اگر بیلڈنگ مالک نے اجازت دی ہو کہ آپ کسی اور کے لیے یوز کر سکتے ہو یہ کونٹرکٹ پیپر تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس پہ لکھا ہو کہ کسی کو اجازت نہیں کیونکہ عربی میں لکھا ہوتا ہے ہمیں اتنی ڈیٹیل کا تو پتہ نہیں تو جب اس نے پڑھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر لکھا ہوئے آپ کے مالک نے کہ یہ صرف جو فلیٹ کا اونر ہے جس کے نام پہ کونٹرکٹ آنا وہ اپنی فیملی کے لیے بس یوز کر سکتا ادروائز کسی کے لیے وہ پیپر استعمال نہیں کر سکتا یہ ابھی نیا رول ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کی کمپنی یعنی میری جو کمپنی ہے جس نام سے میرا کونٹرکٹ بنا ہوا ہے وہ کمپنی ہے کہ اس کے نام پہ ٹمپریری کونٹرکٹ بنا کے اس پہ سائنس ٹیمپ کر دے اجازت دے دے میری طرف سے اور میرے سائن بھی ساتھ ہوں تو اس صورت میں وہ اکس اپٹ کریں گے ادروائز پوسیبل نہیں ہے تو پہلے کے پاس گئے پھر ایک واسطہ لگایا واسطے والے کے پاس گئے وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اجازت نہیں ہے ابھی نیا رولز آ گیا نئی سسٹم ہے تو جب تک آپ اس رولز کو فالو نہیں کرتے تو میں جو آنا یہ آپ کا سیول آئی ڈی کا اڈریس آپڈیٹ نہیں کر سکتا لہٰذا کہ قویت میں جو لوگ رہتے ہیں جن کا سیول آئی ڈی ایکسپائر ہو گیا انہوں نے اپنا اڈریس آپڈیٹ کرنا ہے وہ چیزیں نوٹ کر لیں یا تو اپنی ریال فیملی میں کسی کا کونٹرکٹ ہو یعنی پیرنٹس یا بائی یا سسٹر اس کے علاوہ کزن وغیرہ کا کسی کا کونٹرکٹ پیپر وہ اکسپٹ نہیں کرتے اور دوسرا اگر آپ کے پاس یہ کوئی پیرنٹس وغیرہ یا آپ کا فیملی میمبر نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں وہ آپ کو ایک پیپر فارم پیپر دیں گے اس پہ آپ نے اپنا نام ایڈریس وغیرہ سیم جو بندے کا آپ ایڈریس یوز کرنا چاہے ہیں وہ سارا ایڈریس آپ اس پیپر پہ فیل کروائیں فیل کروا کے تو اس کمپنی کے نام کی جو ہے نا وہ سگنیچر اور سٹیمپ اس پیپر پہ لگوا کے تو پھر آپ لے کے جائیں ادر وائز آپ جتنا مرضی زور لگا لیں وہاں پہ بالکل جانے کا فائدہ نہیں ہے اور وہ اپ ڈیٹ نہیں کریں گے یہ جو کوئیت میں رہتے ہیں یا جن کو یہ مسئلہ مسائلہ یہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ وہاں پر فضول میں چکہ لگانے سے پہلے وہ یہ پیپر جو ہیں وہ تیار کر لیں ہاں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کمپنی کے پیپر جو کمپنی کا کونٹرکٹ پیپر ہوگا اس کی سٹیمپ کروائیں گے یا سگنیچر کروائیں گے اور اس کمپنی کا اعتماد تو کیا بھی ساتھ ہونا چاہیے یہ بھی ضروری ہے یہ ساری چیزیں آپ لے کے جائیں تو آپ کا اپ ڈیٹ ہو جائے گا ورنہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں ابھی وہ پہلے واسطے والا چکر بھی وہاں ختم ہو گیا کوئی بھی بندہ جو ہے وہاں پہ واسطہ تعلق یہ بنگالی گھرہ واسطہ لگا دیتے تھے اب وہ چکر سارا وہاں پر ختم ہو گیا تو لہذا کہ آپ جب بھی جائیں وہاں یہ سارے پیپر پورے کر کے جائیں ورنہ آپ کو چکر پڑے گا لنگ کا حارس آیا تھا تو لمبے لمبے تقریباً جو آیا چھے چھے ساتھ ساتھ فٹ لمبے پھٹے لے کے آیا تھا انہوں نے باہر بالکونی جو ہے وہ بند کرنی ہے تو کہتا ہے کہ مجھے دروازہ کھلو یہاں سے ان پر لے کے جانا تو میں نے سوٹا یہاں سے اتنے بڑے جنبے جو پھٹے ہیں یہ اندر انٹر نہیں ہوں گے پھر وہ سامنے بھارا جو فلیڈ وہاں سے اس نے ٹرائی کیا وہاں سے بھی انٹر ہوا میں نے تو خیر اجازت ہی نہیں دی تو خیر ابھی وہ سارے پھٹے اٹھا کے نیچے لے کے چلے گئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ نیچے کر کے آ رہے ہیں ابھی تیسرے فلور سے میں نے ونڈو کھول کے دیکھا تیسرے فلور سے جو ہے نا ابھی رکھ کے تو اوپر لے کے دا رہے ہیں میں نے کہا پہ جائے اس کے کہ آپ پرسٹ فلور سے سٹارٹ کرو پھر رکھتے رکھتے آپ لاس تک نائت فلور تک لے کے جاؤں تو وہ اس لیے آیا میں دکھاتا ہوں آپ جو سیدھا یہاں سے جیسے وہ اوپر بند کرنے آنا اسی طرح یہ نیچے آ رہے ہیں ابھی یہ کہاں تک آ گیا ایک دو تیم چھار یعنی پانچوان بند کر دیا انہوں نے پانچوان فلور بند کر دیا ابھی چوتھے فلور پہ جو آ وہ آ گیا ہمارے والے پہ اور یہاں کرتے کرتے یہ سارا آ جائے گے اسی طرح انہوں نے دوسری سائیڈ پہ کیا اور یہ بھی شاید یہ بند کریں گے یہ دیکھیں اوپر انہوں نے سارا بند کر دیا اس سائیڈ پہ بندو رکھی ہے اور یہ کل مجھے لگتا ہے کل تو نہیں کیا تھے آج ہی سارا انہوں نے ایک دن میں کیا پانی بلکل جو ہاں آپ دیکھ لیں نیچے اترا ہوا یہ یہاں سے لے کے وہ وہاں تک مٹی ہے اور مٹی کے بعد جو آنا آگے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر جا کے وہ وہاں جا پانی اترا ہوا تو اگر پانی چڑھا ہو تو تقریباً یہاں تک یہاں جہاں میں بتا رہا ہوں اس کونے تک جو آنا وہ پانی آتا ہے ان پتھروں کو بھی ٹچ ہوتا ہے یہاں تک تو آج پانی کافی پترا ہوا اس سائٹ پہ بھی آپ کو نشان نظر آ رہا ہوگا وہ وائٹ وائٹ کے اوپر بلک ہے جہاں وہ بلک ہے وہاں تک پانی ہوتا ہے اور یہ ایسے کر کے راؤنڈ آبورٹ بنا ہوا ہے تو آج ہی میں واگ کرنے جو ہے نا اپنے گھر کے اپوزٹ سائٹ پہ سی سائٹ پہ نکلا ہوں تو میں یہاں واگ کر رہا ہوں اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا نا یہ راؤنڈ آبورٹ ہیں اس سے مجھے بات یاد آئی یہ بالکل جو ہے نا ایک یہاں سے ایسے لگ رہا ہے ویران سا علاقہ راؤنڈ آبورٹ کے دوسری سائٹ پہ بلکل سناٹا سا ہے ٹھیک ہے تو میں نے جتنی بھی ابھی تک سٹوریز دیکھی ہیں یا سنی آنا یورپ کی یا اپنے پاکستان کی سمجھ لیں تو جتنے بھی بڑے کنٹری آنا وہاں پر اس حساب سے سیکیورٹی ٹائٹ نہیں ہے جس طرح پورے جی سی سی میں جو بھی بندہ جی سی سی سے بات کرتا ہے سے بہرین سے یوکے یا یورپ کے کسی علاقے میں بھی جا کے ٹرانسفر ہوا ہے نا تو اس نے یہی بات بتائی ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ عرب کنٹری جو ہے نا وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہر طرح سے سیف ہے بنیسبت یورپ کے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہی یورپ میں ہو یا آپ سمجھ رہے ہیں پاکستان کا کوئی ایسا ایریا ہو تو مجھ نہیں لگتا کہ وہاں پہ لوگ ایسے واق کر سکیں وہ یہاں ایسی جگہ پہ جانے سے جو ہے نا وہ دریگی کریں گے یہی سائٹ پہ میری بیلڈنگ ہے روڈ کراس کر کے اور میں اس سائٹ پہ آیا ہوا ہوں ادھر سے بھی دیکھیں پانی کتنا اترا ہوا ہے جہاں پہ وہ لوگوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے نا یہ اس کیمپ تک پانی جو ہے نا وہ آتا ہے لیکن آج اترا ہوا ہے پانی میں نا وارگ کرنے کے بعد مجھے سی سائٹ پہ آج میں نے واقع کیا ہے تو وہاں واقع کرنے کے بعد میں نے یوٹن کافی دور سے جا کے مجھے لینا پڑا ہے وہ یوٹن تقریباً میں شرک پہنچ گیا تھا شرک سے میں نے یوٹن لیا تو پھر میں نے چاہا کہ میں نا شعب جمعیہ سے کیوں نہ کچھ فروٹ وغیرہ خرید لوں مجھے بریڈ بھی لینی تھی اور میں نے کہا شعب سے خرید لیتا ہوں شعب میں کیا ہے کہ یہاں پر جتنا بھی فروٹ ہے نا وہ فروٹ ایران سے آتا ہے ٹھیک ہے تو ایران کا فروٹ جو آنا وہی کھانے والا جیسے اپنا پاکستان کا ٹیسٹ آنا فروٹ کا وہ بلکل سیم ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ بھی آپ لے لیں تو اس لیے میں نے کہا کہ تراغ اپنا جو آنا فروٹ وہاں سے لے لیتا ہے یہ بریڈا ملٹی گرین یہ میں کھاتا ہوں یہ بریڈ لے لی میں نے یہ دیکھیں یہ ایرانی ہے یہ جیسے گرما نہیں ہوتا یہ گرما ہی ہیں لیکن یہ ایرانی ہے میں نے سارا فروٹ لیا یہ سارا ایرانی فروٹ ہے تو ایرانی فروٹ کھانے کے قابل بھی ہے اور تھوڑی سی پرائس ان کی جو ہے نا وہ ہائی ہے آپ دیکھیں یہ بھی ایرانی ہے یہ بھی ایرانی ہے اور یہ بھی اوپر لکھا ہوا ہے ایرانی اور یہ یہ صرف جو انار میں نے لیا نا یہ یمنی ہے پہلے میں ٹرائی کر چکا ہوں یہ مٹھا انار لیکن یہ کافی مہنگا ہے یہ گرما جو ہے نا یہ دو دینار سات سو پچاسی کیا اور تقریباً یہ پونے تین کلوہ یہ جی میں نے ساری چیزیں لیے ایک دو تین چار فان چھے چیزیں لیے ہیں اور بل بنا ہے چھے دینار نو سو چالیس یعنی تقریباً سات دینار بن گیا دیکھیں یہ کیسے جو آنا وہ طبوکوں کو اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رسی کے ساتھ انہوں نے پھرکی باندھی ہوئی ہے اوپر یہ دیکھیں اس طرح جو بھی سمان لے کے جانا نا کچھ اس طریقے سے لے کے جاتے ہیں یہ بھی رسی کو کھنچے گا اور یہ طبوکوں کو اوپر لے کے جائے گا میں یہ بھی کھانا دینے کے لیے جا رہا ہوں کھاؤں گا نہیں لے کے آتا ہوں گھر پہ پھر اس کے بعد گھر پہ کھانا شانک کھا کے تیار ہو کے پھر میں ڈلسز کروانے جانا ہے تو میں اس لیے کھانا دینے جا رہا ہوں کیونکہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں وہاں سے گروس آنچاپٹڈ ہوگا راجو اس بگرا لے لیتا ہوں لیکن اس سے جو آنا وہ پیٹنی بڑھتا ڈلسز کرواتے ہوئے اور بعد میں سردرد ہوتا ہے اور وہ دو دن تک جو آنا وہ سردرد دینی جاتا تو میں چاہتا ہوں کہ میں جانے سے پہلے ہی جو آنا وہ کھانا مگرہ کھا کے تو پھر جاؤں تو اب اس لیے میں اپنا کھانا دینے کے لیے جا رہا ہوں نوبل پہ کھانا دے کے آتا ہوں اس کے بعد پھر گھر پہ کھا کے فریش ہو کے پھر مجھے ڈلسز کے لیے جانا اچھا تھا ابھی جی میں ڈلسز کروانے کے لیے جا رہا ہوں آج میں نے فروٹ ہوگا رہا تھوڑا پریپیر کیا تھا تو اس کا پیکٹ کافی بڑا بن گیا تو میں نے جو آنا بھی یہ پیکٹ میں رکھا تو بھی میں جا رہا ہوں لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان پندو میں پارکنگ بلاک کی ہوئی ہے آنا اتلا یہ نا گاڑی بلاک کی ہوئی ہے میری یہ گراج والوں نے بڑا مسکہ کیا ہوا جب سے نا نے گراج بنایا آنا بولا تو آمانے ابھی نکالے گا ہاں جی پارکنگ بھی فول ہے میں باہر سے انٹر ہوا ہوں تو صرف ایک پارکنگ آویلیبل ہے بیسمنٹ وان میں اور بیسمنٹ وان میں بھی ایک آویلیبل ہے ابھی نیچے جاں کے پتا چلے گا کہ وہاں پر آویلیبل ہے یا نہیں ہے اس پارکنگ مجھے مل گیا جیسے میں نے آپ کو دکھایا لڑکی کو فالو میں نے کیا تو مجھے پتا تھا اس نے بھی کلنا ہے تو میں نے وہاں پارکنگ کر دیا درمائج بوری پارکنگ میں پارکنگ آدھر میں نے مل گیا تو ابھی میں یہ ویڈیو کو ایڈیٹ کروں گا جا کے اور میرا ٹائم بھی اچھا بانس ہو جائے گا اور ویڈیو بھی میری ایڈیٹ ہو جائے گی ایک دو گھنٹہ لگے گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی لوگ مل گائے گا تو ملتے ہیں ایک نیکس اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اب تک لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ